ایام فاطمیہ پیشکش پیغام خدبہ فدق لوگوں کے علم اضافے کے لیے مسلسل ہم پستوار و سلسلوار اس پروگرام کا اپنے خدمت پر پیش کر رہے ہیں شہزاری صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدبہ فدق یہ جو خدبہ شہزاری صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے اس خدبے میں کیا کیا بیان فرمایا ہے اس سلسلے میں محمد اسلام رزوی صاحب قبلہ رئیس شیعہ المعبود سے مسلسل ہم محفی گفتگو ہیں اور ہمارے سوالات کے وہی جوابات بھی انعیت فرما رہے ہیں سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت خدبہ فدق میں تھوڑا سا اپنی باتوں کو کنچنیف کرنے کے لیے اور تسلسل دینے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتوں کو اپنے خدمت پیش کروں سب سے پہلے کہ یہ خدبہ فدق شہزاری صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ خدبہ دیا ہے اس میں جو ہمارا پہلا باب تھا اس باب میں توہید اور خلقت بشری کے انوان سے کچھ باتیں شہزاری صلی اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہم نے اپنے خدمت پیش کیا ساتھی ساتھ سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت کی رسالت کے اعتبار سے جو عقیدے کے مسائل ہیں اور ساتھی ساتھ سرکار دو عالم کی جو عظمت اور رفعت اور بلدی کا تذکرہ ہے اس کو شہزاری صلی اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور تیسرے مرحلے پر قرآن مجید کا تذکرہ ہے کہ جو ہر مسلمان جس پر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور ایک سکن اور ایک لمحے کے لیے بھی جو اس عقیدے سے اپنے آپ کو دور کر لے وہ دین اسلام سے دور ہو جائے گا اسی حوالے سے تیسرا باب آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا سوال آگر خدمت میں یہ ہے کہ شہزاری صلی اللہ علیہ نے تیسرے باب میں قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے اور کچھ فلسفہ احکام کو پیش کیا ہے اللہ اس کی بزاعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة والا اہلہ مدین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں مسلسل جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے خطبے فدق پر روشنی ڈالی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر کر کے پیش کی جا رہی ہے اگرچہ سچائی اور انصاف تو یہ ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے جس پر کم سے کم سو دو سو اپیسوٹ پیش کرنا چاہیے لیکن چونکہ اطالع کلام سے بچتے ہوئے مختصرا گفتگو کرنا ہے اس لیے آج جو گفتگو کی جائے گی وہ ایک باب میں دو موضوع کا ذکر کیا ہے بی بی نے ایک تو قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے اور جو دوسری بات ہے وہ احکام اور اس کے فلسفے کو یعنی اگر یہ چیز حرام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی دلیل بھی پیش کی ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ وقت میں لیتے ہوئے کیونکہ آج کا خطبہ ذرا طولانی ہے جو آج کا موضوع ہیوں کہہ لیتے ہو خطبہ تو ما شاء اللہ چلے گا ہی اس لیے آئیے میں شروع کے چند جملے عربی میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد صرف ترجمے پر اکتفا کی جائے گی سمہ یہ جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی یہ مخاطبین جن کے سامنے جن کے لیے آپ کی یہ گفتگو ہو رہی ہے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ اصحاب پیغمبر ہیں اور مسلمانوں کے اعتبار سے ان سے بڑی آڈینس ممکن نہیں ہے عام مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ ان سے بڑا اور ان سے بہتر مجمع نہ عام انبیاء کے زمانے میں مل سکتا ہے نہ پیغمبر اسلام کے بعد سے ہوئے قیامت تک تو مسلمانوں کے اعتبار سے جو سب سے بہتر مجمع ہے آڈینس ہے سامعین ہیں آدھ بی بی ان کو مخاطب کر رہی ہے سنیے کیا کہتی ہے آپ فرماتی ہیں کہ اے خدا کے بندوں تم امرو نہ یہ پروردگار کے مسئول اور اس کے دین کے وحی کے حامل ہو یعنی ایک ذمہ داری دے رہی ہے کہ صرف صحابی بننا کافی نہیں ہے بلکہ صحابی کے ساتھ ساتھ ایک مسئولیت ہے ایک ذمہ داری ہے آج ان کو اس بات کا حساس دلایا جا رہا ہے کہ جو صرف صحابی ہونے کے حساب سے افتخار کرتے ہیں نہیں اگر تم صحابی ہو تو تمہاری ذمہ داریاں ہیں یاد رکھئے گا جن کے ردبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے جو انسان جتنا بلن منصب رکھتا ہے جتنا بلن درجہ رکھتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے اللہ سب سے بلند ہے اللہ اکبر وہ رب العالمین ہے اسے عالمین کی پرورش کرنا ہے پیغمبت اس کے جانشین ہیں وہ رحمت لیلعالمین ہیں انہیں عالمین وہ عالمین کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں جو اصحاب ہیں انہیں کیسا ہونا چاہیے جناب فاطمہ زہرہ نے ایک لکیر کھینچی ہے ایک خط کھینچا ہے کہ ریل صحابی کون ہو سکتا ہے اب امت کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو شرائط اصحاب کے جناب فاطمہ زہرہ نے بیان کیے ہیں کیا ان شرائط کے تحت یہ لوگ آتے ہیں ان شرطوں کو ان میں جو ہے ان اصحاب میں ہم دیکھتے ہیں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں اگر پائی جا رہی ہیں تو ایسے اصحاب کو ہمارا سلام تو کیا کہا کہ اے خدا کے بندوں تم امرو نہ یہ پروردگار کے مسئول اور اس کے دین اور وحی کے حامل ہو اپنے آپ پر خدا کے نمائن دے ہو مسئول على انفس یعنی کیا مقصد یعنی تم ذمہ دار ہو اپنے نفس کے لئے بڑی عجیب بات ہے نا انبیاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب کو جو ہے راہ راست پر لے کر آئیں لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم خود تو راہ راست پر ہو تم دین کے جو قوانین نے اس پہ عمل تو کرو بڑی اچھی بات ہے یہ اور دوسری امتوں کی طرف سے اس کے مبلغ ہو یاد رکھو تم صحابی ہو تو پہلے تو خود اپنے نفس کے تم کو ٹھیک کرو اس کے بعد جب تمہارا نفس ٹھیک رہے گا تو تم اس کی تبلیغ کر سکتے ہو خدا کے حق کا محافظ تمہارے درمیان اور خدا کا جو اہد تم تک پہنچایا ہے تم اس کی حفاظت کرنے والے ہو اتنی آسانی سے یہ پوسٹ اور یہ ہدا لے کر تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے اور اس مفہوم میں جو پیغام ہے پیغام چھپا ہوا ہے کاش آپ تک یہ پیغام پہنچے وہ چیز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنے بات امت میں یادگار چھوڑی ہے وہ قرآن ہے جو قرآن اپنے مفہوم کو گویا بیان کر رہی ہے بول آواز دے رہی ہے پکار رہی ہے تمہیں تم کو جنجوگ رہی ہے یہ کتاب خدا کہ اس کا میسج کیا ہے اور وہ قرآن صادق ہے سج بولنے والی یہ کتاب ہے وہ قرآن صادق ہے وہ روشن نور ہے جیسے اللہ نور سماوات بول عرض تو جو چیز نور کی طرف سے آئے گی وہ بھی تو نور ہوگی قرآن روشن نور ہے اور جس سینے پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تو وہ سینہ بھی جس پر قرآن اترا ہے یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی نور ہے اور دار روشنی ہے یعنی فقط نور محض نہیں ہے اس کی روشنی پھیلتی ہے ایک جگہ پر اس کی روشنی محدود نہیں ہے آپ نے بات کو اس بات کو آپ نے لیا یعنی ایک نور وہ ہے جو محدود ہے لیکن ایک نور وہ جو پھیلا ہوا ہے قرآن اس نور کو کہتے ہیں جس کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے ایسی کتاب جس کی دلیلیں روشن ہیں یعنی جو برحان ہے جو دلیل ہے قرآن نے دی ہے وہ بلکل کلیر ہے جس کا باطن واضح ہے عام طور سے ہوتا یہ ہے روشن ہیں اور قرآن کا باطن بھی واضح ہے جس کا ظاہر پرنور اور جس کی پیربی کرنے والے جس کے فالوورز جو ہیں وہ لائق صد افتخار ہیں یہ جنرائی فاطمہ دہرہ کہہ رہی ہے قرآن کے پاس تو آؤ قرآن کو مانو افتخار کر سکتے ہو تمہیں ناز کرنے کا حق ہے تم کہہ سکتے ہو کہ ہم صحابی ہیں تم کہہ سکتے ہو کہ ہم بہت محترم ہیں لیکن ایک شرط یہ ہے کہ قرآن تمہارے سینے میں کس تک موجود ہے تمہارے پاس کیا قرآن اور اس کے احکام پہنچے یا نہیں پہنچے ہیں ایسی کتاب جناب فاطمہ زہرہ فرماتی ہیں ایسی کتاب جو اپنے عمل کرنے والوں کو جنت کی طرف لے جاتی ہے قرآن کے پاس آوگے تو یح دی الالجنہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی اور سننے والوں کو ساحل نجات تک رہنمائی کرتی ہے دو چیزے ہیں عزیزو ایک قرآن ہے جو ساحل نجات تک ہمیں لے کے جاتا ہے اور ایک اہل بیت ہیں اس لیے ان دونوں کشتی پہ سوار ہونا ہے یا سقلین دو وزنی چیزیں چھوڑی آ رہی ہیں ایک قرآن ایک اہل بیت دونوں کا کام یہ ہے کہ ساحل نجات تک پہنچانا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی روشن دلیلوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے قرآن کے ذریعے سے دلائل آپ چاہیں گے تو قرآن تک جائیں گے تو آپ کو دلیلیں ملیں گی اس کے واجبات کی تفسیر معلوم کی جا سکتی قرآن میں اس کے محرمات کی جو شرعہ حاصل کی جا سکتی ہے اس کی واضح دلیلیں روشن اور اس کے براہین کافی ہیں یعنی کیا مقصد یعنی آپ جب قریب جائیں گے تو آپ کوئی تمام باتیں معلوم ہوگی اخلاقی احکام اور وہ چیز جو جائز ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے کیا مقصد آپ قرآن کے پاس جائیں گے تو آپ کو احکام فق کے باتیں ملیں گی آپ قرآن کے پاس جائیں گے تو اخلاقیات قرآن میں آپ کو نظر آئیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلان نبی کا ایک واقعہ قرآن میں موجود ہے ایک داستان ہے داستان فقط برائے داستان نہیں ہے بلکہ ہمارے نفوس کو پاک کرنے کے لئے ہے ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنانے کے لئے لہذا جناب سیدہ فرماتی آؤ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ کس سے کہا جا رہا ہے ان میں وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو قرآن کافی ہے تو تم قرآن سے دور کیوں ہوگئے ہو اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن کی یہ آیت تمہیں یاد ہوتی قل لا اسأل کم علیہ اجرا اللہ نمدت فی القرب تم نے کہے تو دیا قرآن کافی ہے کاش قرآن پر عمل کر لیا ہوتا یہ بالکل سچی بات ہے کہ اگر مسلمان یہ کہہ کر کہ قرآن کافی ہے قرآن پر عمل کرنے لگے تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اہل بیعت کے پاس لے کر آئے گا قرآن کو کافی مانو ہم نہیں کہتے ہیں لیکن دل صرف کافی مانو اپنے فائدے کے لیے تمہیں نہیں ماننا ہے خدا مند عالم نے ایمان کو تمہیں شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے مومن بنو گے تو شرک سے دور ہو جاؤ گے کیونکہ شرک جو ہے اِنَّ شِرْکَ لَزْظُلْمُ عَظِيم شرک عظیم ظلم ہے لہذا ایمان کی دولت تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم شرک کی خواست سے اس کی پلیدگی سے اس کی کسافت سے اس کی نجاست سے دور رہو یہ اس لیے کیا گیا ہے اس کے بعد یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نماز کے بارے میں نماز کو کیوں واجب قرار دیا ہے اسی جگہ پر آپ پر روک کر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسی خدبے میں جو نماز کے حوالے سے گفتگی ہوئی ہے اس میں ایک سنٹنس خاص طور پر ہے اس کی وضاحت فرمائی یہ اس میں یہ وہ فقرہ ہے جس پر میں نے خود ایک مجلس پڑی ہے اور میں نے بہت سے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے اس فقرے کو لے کر اس جملے کو لے کر اس نورانی جملے کو لے کر پوری پوری مجلس پڑی ہیں سنیں ترجمہ سنیے اور سر دنیے آپ جناب فاطمہ نے نے کیا فرمایا فرماتی ہے کہ تمہیں قبر اور غرور سے دور رہنے کے لئے اللہ نے نماز واجب قرار دی ہے کس لئے نماز واجب کی ہے تاکہ تم غرور سے دور ہو جاؤ کیوں اس لئے کہ نماز تمہیں متوازے بناتی ہے نماز تمہیں خاتصار بناتی ہے نماز سمیں ڈاؤن ٹو ارث کرتی ہے کیوں اس لئے کہ ڈاؤن ٹو ارث اس لئے ہے کہ تمہاری پیشانی جو ہے وہ حالت نماز میں زمین پر ہوتی ہے بھور کر رہے ہیں یعنی آپ کو یہ نماز بتا دی نماز ہوگے تو تم متوازے بنوگے تو تو لاللہ تکون من کو برا اللہ یہ ایک حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں الگ سے کہ اللہ کے لئے متوازے بن جاؤ اللہ کے لئے خاک سار بن جاؤ اللہ کے لئے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو تو تکون من کو برا اللہ تم نے سجدہ کر کے زمین پر بہت 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 کام کیا یہ نہ سوچو کہ تمہاری پیشانی زمین پر آگئی تو بہت چھوٹے ہو گئے تکون من کو برا اللہ جتنا اس کے سامنے متوازے بنوگے اتنا تمہیں وہ بڑا کر دے گا تکون من کو برا اللہ تم کیا ہوگے وہ تو تلاب فاطمہ ذرا فرماتی ہے تمہیں قبر غرور سے پاکیزہ رکھنے کے لیے اللہ نے نماز واجب کی ہے اس کے بعد فرماتی اللہ کیا جملہ ہے نفوس کے تسکیے اور رسمن اضافے کے لیے زکاة قرار دی ہے زکاة کو واجب کیوں کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کا نص پاک ہو دوسرا یہ کہ آپ کا مال پاک ہو اور نہیں ہے بلکہ ہر وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرش کیا جائے جناب فاطمہ ذرا فرماتی ہے کہ تمہارا نفس بھی پاک ہوتا ہے تمہارا مال بھی پاک ہوتا ہے اور مال پاک ہوگا تو نفس بھی جو ہے پاک رہے گا اور نفس کو پاک رکھو گے تو نجس مال کی طرف نہیں جاؤ گے دونوں ایک گسرے کے لئے لازم ملزوم ہیں نفوس کے تسکیے اور رزق میں اضافے کے لئے زکاة کو واجب قرار دیا خلوص کے استحکام کے لئے روزہ واجب قرار دیا کیوں اس میں اخلاص پایا جاتا ہے روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے کیوں اس لئے کہ نماز میں ریاکاری ممکن ہے لیکن بھوک رہنے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے خلوص کے لئے خلوص کے استحکام کے لئے جناب فاطنہ فرماتی روزہ واجب کیا دین اسلام کی تخویت کے لئے حج واجب کیا کیا مطلب ہوا دین اسلام کی تخویت کے لئے دین اسلام کی جئے گا کہ شہد حد فرماتی ہے کہ دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لئے حج واجب کیا کیا مطلب یعنی اگر پوری دنیا کی مسلمان حج کے موقع پر جمع ہو اور اپنے پروبلمز اپنی پریشانیاں اور اپنے مسائل کو رکھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش یہ حج جو ہے اگر تم نے اس حج کو اس کی روح کے ساتھ ادا کیا ہے تو دنیا کا کوئی مسلمان پریشان حال نہیں رہ سکتا ہے ہم بابر جائیں صرف تواف نہ کریں صرف صفہ اور مروع کے دمیان صحیح نہ کریں صرف عرفات مزدلفہ وغیرہ میں وقوف نہ کریں بلکہ یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ قربانی صرف ایک جانور کی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے نفس کی قربانی ہونا چاہیے اس کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ دلوں کی ہماہنگی کے لئے عدل واجب کیا ہے عدل اور انصاف اگر قائم ہو جائے دنیا میں تو آپس دلوں میں جو دوری ہو گئی ہے وہ دوری ختم ہو جائے گی اطاعت کو ملت کے نظام کا وسیلہ قرار دیا ہے سلام اللہ سیدت نساء العالمین یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے میرے بھائیوں اتنا پیارا جملہ ہے کہ اس کے اوپر پوری پوری تخریر رو کر سکتے ہیں ہماری اطاعت کو ملت کے نظام کا وسیلہ قرار دیا ہے کیا مطلب ہوا یعنی نظام اگر صحیح نظام کی ضرورت ہے تو آپ کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی اہل بیت کی اطاعت کروگے تو تمہارا نظام مضبوط ہو جائے گا نظام آپ کے وجود کے لئے پہلے مرحلے میں یعنی ہمارا جو وجود ہے اس کے لئے ایک نظام کی ضرورت ہے جو نظام شخصی ہے ایک نظام خانواد کی ہے یعنی آپ کے خاندان میں آپ کے فیملی میں ایک نظام کی ضرورت ہے اس کے لئے ایک مثال ایک نمونے کی ضرورت ہے کہاں ملے گا کیسے ملے گا ہمیں اپنے گھر میں کیسے رہنا چاہیے ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ اور ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اس کا اس کا نمونہ اس کی مثال کہاں سے ملے گی شہدادی کہتی ہے اور گھر میں جانے کے ضرورت نہیں ہے اور دیکھو کہ فاطمہ علی کے ساتھ کیسے رہتی ہیں اور علی فاطمہ کے ساتھ کیسے رہتی یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اللہ حلت کے نظام کا وسیلہ قرار دیا اختلافات سے محفوظ رہنے کے لئے ہماری امامت کو واجب گردانہ ہے اور ایک اس کے سامنے بول لئے ہیں آپ ان لوگوں کے سامنے شہدادی جنہوں نے ولایت اور امامت کو چھین لیا ہے ظاہری طور پر چھین نہیں سکتی مجھے معلوم کے لئے ہماری امامت کو واجب کیا ہے آج دنیا میں جو آپس میں اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ امامت جو منصب الہی تھا اس کو ان سے چھین لیا گیا ہے اگر یہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور امامت کو جو صحیح امام ہے اس تک پہنچا دیں تو انشاءاللہ سارے اختلافات ختم جائیں گے وقت نہیں ہے کہ میں تمام باتوں پر روشنی ڈال سکوں اسلام کی عزت کے لئے جہاد خرار دیا ہے یعنی ظالموں سے انتقام لینا ظالموں کو انہیں قیفر کردار تک پہنچانا جہاد اس کے لئے ہے مظلوم کو یا نہتوں کو بم کے ذریعے سے اگھا دینا یہ جہاد نہیں ہے بلکہ ظالموں کے مقابلے میں تلوار لے کر نکلنا یہ جہاد ہے ایک بازار میں بم بلاس کر دینا یہ جہاد نہیں ہے بلکہ جو خون اشام ہیں جو انسانیت کے لئے خطرہ ہیں ان کو تہت تیخ کر دینا یہ جہاد ہے عزیزو زیادہ سے زیادہ عجر حاصل کرنے کے لئے صبر خرار دیا ہے اللہ اکبر میں جب اس کو آپ کے سامنے پا رہا ہوں تو یقین جانی میری عجیب قیفیت ہو رہی ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتا عزیزو کیوں اس لئے کہ صبر جو ہے اگر انسان کرے گا تو اس کے نام عمال میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو اچھے کام ہیں نیت کام ہیں لیکن جب ہمارے پاس صبر نہیں ہوتا ہے تو اسے ہم انجام نہیں دیتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لئے امر بالمعروف کو لازم کیا ہے ہم سب کو امر بالمعروف کرنا بیوی ناراض ہو جائے گی بچہ ناراض ہو جائے گا دوست ناراض ہو جائے گا ایک شخص ہے جو غلط راستے پہ چل لہا ہے ہم اس کی اصلاح اس لئے نہیں کرتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا لیکن جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ امر بالمعروف لوگوں کی اصلاح کے لئے ہے اگر ایک عمر بالمعروف کرنے لگے تو اس سماج اور سسائٹی سے جو ہے قرائیاں ختم ہو جائے گی خدا کے غزب سے محفوظ رہنے کے لئے والدین کے ساتھ میکی کا حکم دیا ہے کیا مقصد ہوا اگر آپ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو پروردگار کی رحمت نازل ہوگی اور اگر آپ اچھا برطاو نہیں کریں گے تو گویا اس کا غزب نازل ہوگا اور روایت میں آیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی عقوبت جو ہے وہ اس دنیا میں ملتی ہے لوگوں پر ظلم کرنا اور ماباب کے ساتھ بس سلوکی کرنا اس کا جو گناہ ہے یا جو عذاب ہے وہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کو ملتا ہے لہذا ہوشیار ہو جائیے جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ماں باپ کے اوپر جو تمہارے باپ ہیں ان کے اوپر ظلم نہ کرو پیرمبر اور علی باپ ہیں یہ امت کے باپ ہیں لوگوں نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ لہذا جب ان لوگوں پر ظلم کیا گیا تو خدا کا غزب اضافے کے لیے سلوہ رحم کو لازم قرار دیا سلوہ رحم نہیں ہوگا تو موتیں ہوں گی اور جب موتیں زیادہ ہوں گی تو تعداد میں بھی اضافہ نہیں ہوگا جان کی حفاظت کے لیے قصاص قرار دیا انتقام ری وینج اسے انگلیش میں کہتے ہیں انتقام کس لیے ہے اس لیے ہے کہ لوگوں کی جان محفوظ رہے لیکن اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو قاتلین کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور مقتول بھی زیادہ سامنے آئیں گے اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایک احساس رکھا جائے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے اس نے ایک بے گناہ کو مارا ہے گناہ کی مغفرت کے لیے وفا نظر و اہد کو لازم قرار دیا ہے کمی سے محفوظ رہنے کے لیے کم بیشنے کو حرام قرار دیا ہے نجاستوں سے دور رہنے کے لیے شراب کو حرام کیا شراب پینے والا نجاستوں سے نزدیک ہو جاتا ہے خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے تحمت اور ناروا نظبتوں کو ناجائز قرار دیا ہے عفت نفس کے لیے اللہ اکبر چوری کو حرام جانا ہے عبادت میں اخلاص کے لیے شرق کو حرام قرار دیا ہے اب جب ایسا ہے تو پرہزگاری اختیار کرو جو اس کی شان کی لائق ہے اس کو انجام دو اور اس کی مخالفت سے پرہز کرو کوشش کرو کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت مسلمان ہو رہو کیوں اس لیے کہ اسلام پر باقی رہنا آخر تک مشکل کام ہے شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے جب انسان کا روح نکلتی ہے نظر کا عالم ہوتا ہے عالم احتیار ہوتا ہے اس موقع پر شیطان آ کر جو ہے وسوسے پیدا کرتا ہے یہ کب ممکن ہے کہ شیطان کو آپ اس موقع پر ہرائیں گے جب آپ اپنی زندگی میں ایک منظم طریقے سے جو اسلامی قانون ہے اس کے تحت زندگی بسر کریں گے بس میں ختم کر رہا امر نہیں الہی میں خدا کی اطاعت کرو علم و دانش کا راستہ اختیار کرو کیونکہ خدا کی بندوں میں صرف علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں آخر میں بتایا کہ یہ بات کہی کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی کیا مقصد یہ اصحاب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک بات کہی جا رہی ہے ان سے کہ خوف پروردگار تمہارے دل میں ہونا چاہیے یہ جو باتیں میں کہیں جنب اس بات میں کہنا چاہتی ہیں اگر ان اصول و قوانین پر تم عمل کروگے تو سچے صحابی بھی بنوگے سچے مسلمان بھی بنوگے ناظرین بہت خوبصورت اور بہت 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 یہ تیسرا بات تھا جو قرآن کے حوالے سے خود بے فدق میں بیان کیا گیا اور جس میں فلسفہ احکام کو بھی نگاہوں کے سامنے رکھا گیا ہے ایک جملہ ایک ایک فقرہ ایک سنٹس اگر آپ اس پر غور کریں گے میں پہلے ہی اس سے پہلے جو پروگرام ہمارے ہوئے ہیں انہوں اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اصول دین کو جاننا خود بے فدق کو پڑھ لیجئے یا سن لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں فرو دین کو جاننا تو آپ بے فدق کو ایک بر پڑھ لیجئے یا سن لیجئے ساتھی ساتھ آج محمد عزمی صاحب جو رئیس شیع مہار 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 انہوں نے جب اس خدبے کی وضاحت کی ہے اور تشریح کرتے ہوئے جب اس باتوں کو بیان کیا تو کچھ باتیں جو میں نوٹ کی ہیں جو بلکل محفوظ رکھے اور ساتھی ساتھ دین اسلام کو مضبوط رکھنے کے لیے حج کو واجب رکھا گیا دلوں کی دوری نہ رہے اس لیے عدل کو رکھا گیا یعنی اہل بیت کی اطاعت کو صحیح نظام کے لیے امت میں لازم قرار دیا گیا اسلام کی عزت کی بقع رہے اس کے لیے جہاد کو رکھا گیا اصلاح کے لیے عمر بی معروف کو رکھا گیا اور غضب خدا سے محفوظ رہنے کے لیے اطاعت والدین کو رکھا گیا تعداد میں اضافہ ہو اس لیے صلح رحم کو رکھا گیا ساتھی ساتھ لوگوں کی جان محفوظ رہے اس لیے قیساز کو رکھا گیا سوچئے اتنے تھوڑے سے وقت میں جو شرح کی ہے آگا نے خوبصورت سا بیان تھا ابھی تو یہ تیسرا باب ہے ابھی چوتھا پانچوان چھڑا آنا باقی ہے مگر وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے اس قسط وار سلسلوار اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں مسلسل اس کو پیش کرتے رہیں گے اس لیے ضرور دیکھیں پیغام خود میں اجازت چاہتا ہوں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی